السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مار یوٹیوب چینل اگر آپ نے کبھی کینیڈا میں رہنے اور کام کرنے کی خواہش کی ہے تو اب آپ کو کینیڈین حکومت ایسا موقع فرام کر رہی ہے کیونکہ کینیڈا کی حکومت نے ابھی ڈیجیٹل نو میٹ ویزے کے پرگرام کا اعلان کیا ہے یہ ایمیگریشن پرگرام روان سال شروع کیا جائے گا اگر آپ ابھی ورک فرام ہوم یعنی گھر پر رہ کر کام کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ مستقبل قریب میں برقرار رہنے کا امکان ہے اور آپ کسی نئے ملک جا کر کام کرنا چاہتے ہیں تو اچھی خبر یہ ہے کہ کینیڈا کی جانب سے ڈیجیٹل نو میٹ ویزے کے لیے نئی ایمیگریشن پالیسی مطارف کرائی جا رہی ہے ڈیجیٹل نو میٹ کی استلاف ورک فرام ہوم کرنے والوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے دنیا بھر کے کئی ممالک میں فری لانسرز اور آن لائن کام کرنے والوں کو متوجہ کرنے کے لیے نو میٹ ویزے کا اجرہ کیا جا رہا ہے ڈیجیٹل دنیا کی دور میں ہر کوئی ٹیک سیکٹر میں ترقی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس مقصد کے لیے کینیڈا کی حکومت بھی ٹالنٹ کو بڑھ قرار رکھنے اور آلہ درجے کی تقنیقی سنتوں کو بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے ابھی اس امیگریشن پرگرام کی مکمل تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں مگر کینیڈا کے وزیر امیگریشن کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے چھ ماہ تک کینیڈا میں قیام کر سکیں گے اس پرگرام کے تحت ڈیجیٹل نومیڈ مستقل ورک پرمیٹ کے لیے بھی ترخواست دے سکیں گے اور کینیڈا میں ملازمت ملنے پر مزید تین سال تک قیام کر سکیں گے یہ امیگریشن پرگرام کینیڈا آنے کے خواہش مند افراد کے لیے زبردست موقع ہے اور اس پرگرام کا مقصد بیرون ملک سے باستلاحیت برکرز کو کینیڈا لانا ہے کینیڈین حکومت کے مطابق کینیڈا کو اس ٹائم اہم ٹیکنالوجی کے شعبوں میں افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے اور نئے امیگریشن پرگرام اسی کو مدنظر رکھ کر تیار کیے جا رہے ہیں اب یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ڈیجیٹل نومیٹ ویزے کے لیے کون لوگ اہل ہیں اگر آپ کسی بینل اقوامی کمپنی میں ایزا فری لانسر کام کر رہے ہیں یا بلوگر ہیں یا یوٹیوبر ہیں یا آپ کوئی ڈیجیٹل ایپ یا پلاٹ فارم رن کر رہے ہیں تو کینیڈین حکومت آپ کو کینیڈا منتقل ہونے کے لیے ایک سنہری موقع دے رہی ہے کیونکہ آپ کینیڈا کے ڈیجیٹل نومیٹ ویزے کے لیے ترخواست دینے کے اہل ہیں اور اگر آپ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ چھے ماہ تک کینیڈا میں رہ سکیں گے اور اگر اس دوران آپ کو کینیڈا میں کوئی جاب مل جاتی ہے تو آپ کا یہ ویزا ورک ویزے میں کنورٹ ہو جائے گا جس کیمیات تین سال ہوگی اس پرگرام کا بازابتہ آغاز دو ہزار تئیس کے آخر تک ہوگا جس کے ساتھ ہی درخواستوں کو بھی جاری کیا جائے گا کینیڈا کے اس پرگرام کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کم سے کم تنخواہ کی کوئی شرط آئید نہیں کی جا رہی کیونکہ ایسے ویزا پرگرام کی پیش کش کرنے والے اکثر ممالک میں ہزاروں ڈالر مہانہ آمدنی کی شرط آئید کی جاتی ہے اب اس پرگرام کے لیے درخواست جمع کرانے کے طریقے پر بات کر لیتے ہیں پرگرام کے لیے اپلائی کرنے والے افراد کو ملازمت کے ثبوت کے ساتھ ایک درخواست، تصویر اور فرنگر پرنٹس جمع کرانے ہوں گے ایک امیگریشن آفیسر خواہش مند افراد کا انٹرویو کرے گا اور اگر ان کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو کینیڈین حکومت کو پاسپورٹ بھیجنا ہوگا جو ویزا لگا کر اسے واپس بھیجوائے گی اس پرگرام کے تحت ویزا حاصل کرنے والے افراد کو کینیڈا آنے اور وہاں رہائش کا انتظام خود کرنا ہوگا کینیڈا پہنچنے کے بعد وہ کسی بھی جگہ منتقل ہو کر اپنا کام جاری رکھ سکیں گے موسیقی